بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بنیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری افغانستان میں قابل میں چینی شہریوں کے ایک ہوتل پر دہشت گردانہ حملہ تین حملہ آور واسل جہنم افغان طالبان حکومت کا دعویٰ افغانستان کے دار الحکومت قابل میں آدھ چینی باشنوں کے ایک گسٹ ہاؤس کے قریب زوردار دھماکے اور فیرنگ کی آوازیں سنی گئیں افغان حکومت کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ قابل میں ہوتل پر حملے میں تین حملہ آوروں کی حلاقت کے ساتھ ختم ہو گیا ہے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں افغان حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہوتل کے تمام مہمان محفوظ ہیں اور کوئی غیر ملکی قتل نہیں ہوا البتہ دو غیر ملکی اس وقت زخمی ہوئے جب انہوں نے ہوتل سے چھلانگ لگائی اس سے قبل افغانستان کے دار الحکومت قابل میں پیر کو چینی بشندوں کے گیسٹ ہاؤس کے قریب زوردار دھماکے اور فیرنگ کی آوازیں سنی گئیں فرانسیسی خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق ایک اینی شاہد نے بتایا کہ پیر کو افغانستان کے دار الحکومت میں ایک ایسے گیسٹ ہاؤس کے قریب زوردار دھماکے اور فیرنگ کی آوازیں سنی گئیں جو کاربار کے لیے آنے والے چینی سیاہوں میں بہت ہی مقبول ہے پاکستان میں مقیم طالبان کے ایک ذریعے نے اے ایف پی کو بتایا کہ حملہ آوروں کی صحیح تعداد فی الحال معلوم نہیں تہم ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور فیرنگ کا سجھلہ ابھی تک جاری ہے اے ایف پی کے نامانگاروں نے طالبان کی سپیشل فورسز کی ٹیموں کو جائے وقوع پر پہنچتے دیکھا ہے اگرچہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ برس اقتدار میں آنے کے بعد سے انہوں نے قومی شکوٹی کو بہتر بنایا ہے لیکن متعدد بم دھماکے اور حملے ہو چکے ہیں جن میں سے کئی کی ذمہ داری دولت اسلامیہ یعنی دائش نے قبول کی ہے افغان امور کے ماہر صحافی سمی یوسف زی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ قابل میں چین کے گیسٹ ہاؤس پر بظاہر دولت اسلامیہ کے حملے میں زخمی ہونے والے طالبان جنگ جو وقوے سے جا رہے ہیں جس گیسٹ ہاؤس میں چند دن قبل بڑی تعداد میں چینی شہری آئے تھے اینی شاہدین نے خبر رسان ادارے اے اے پی کو بتایا کہ ایک بہت زوردار دھماکہ تھا اور اس کے بعد بہت زیادہ فیرنگ بھی ہوئی جبکہ مقامی ذرائع ابلاغ نے بھی اس طرح کی تفصیلات کی اطلاع دی ہیں قابل کے اہم تجارتی علاقوں میں سے ایک شہر نو میں ہونے والے اس دھماکے کے بارے میں تبسطہ کرنے کے لیے سیکورٹی حکام فوری طور پر دستیاب نہیں تھے طالبان کے اقتدار میں واپسی کے بعد سے چین کے کارباری افراد کی ایک قابل ذکر تعداد افغانستان آ رہی ہے اور بی جنگ سرکاری طور پر اس حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود اپنا مکمل سفارت خانہ برقرار رکھے ہوئے ہیں طالبان کے دو ذرائع نے برطانوی خبر رسان آدار ریٹرز کو بتایا ہے کہ پیر کو مسلح افراد نے افغانستان کے در الحکومت قابل میں ایک عمارت کے اندر فیرنگ کی جس میں کچھ غیر ملکی بھی موجود تھے گزشتہ روز قابل میں چین کے سفیر وانگ یو نے نائب وزیر خارجہ شیر محمد ابباس سنپانک زی سے ملاقات کی تھی جس میں بہم جلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا چینی سفیر نے افغانستان دیا تھا کہ قابل میں چینی سفرد خانے کی سیکورٹی پر مزید توجہ دی جائے نائب وزیر خارجہ شیر محمد ابباس سنپانک زی نے افغانستان کے عوام کو چین کی جانب سے انسانی بنیادوں پر دی جانے والی امداد پر اظہار تشکر کرتے ہوئے چین کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مضبوط اور وسط دینے کی ضرورت پر زور دیا تھا انہوں نے چینی سفیر کو یقین دلایا تھا کہ افغان حکومت کسی کو بیجازت نہیں دے گی کہ افغانستان کے سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں غیر ملکی سیاسی مشنز کی حفاظت امارات اسلامیہ کی اولین ترجیح ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار